بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے بھائی پہلے میں آپ کو وہ خبریں سنا دوں یہ ٹک ٹاک فیس بک ایرہ بغیرہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رکھی ہیں 20 اپریل تک خارجی بھائیوں کو نکال دیا جائے گا 20 اپریل کے بعد تک اگر ادھر یہ وائرس کے مریض کم نہ ہوئے تو خارجیوں کو نکال دیا جائے گا 20 اپریل تک اگر سعودی حضرات ہیں جو ان میں 47 فیصد کیس آ رکھیں اور خارجیوں میں 60 فیصد آ رہے ہیں 55 فیصد آ رہے ہیں 53 فیصد آ رہے ہیں ان میں یہ کیس زیادہ ہیں 20 اپریل کے بعد ان سب کو نکال دیا جائے گا کسی کے پاس ہی کامہ ہے نہیں ہے ان کو سب کو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا سعودی عرب سے سب خارجی بھائیوں کو نکال دیا جائے گا تو بھائی یہ سوشل میڈیا کی خبریں جو ابھی آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے پڑھ لی ہوں گی یا دیکھ لی ہوں گی خاص کا ٹک ٹاک پر ایسے جھوٹ وائرل کی جا رکھے ہیں میں بھائی اس کے مطلق آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں بلکل ایسی خبر نظام العمل السعودی کی طرف سے بلکل شائع کی گئی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں بھائی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں جی نمبر ایک اس میں لکھا ہے تخلیس سات العمل نمبر دو پر لکھا ہے تخفیس الراتب نمبر تین پر لکھا ہے منع العمل اجازتہ تحت سب من اجازتہ السنویہ نمبر چار پر لکھا ہے العمل الزی یخسل الدام ستین من ساند یمنا الصحب العمل فصل العمل نمبر پانچ پر لکھا ہے منع العمل اجازتہ دون اجر تو بھائی میں آپ کو پڑھ کر یہ سنا دی اب میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دیتا ہوں میرے بھائی یہ وزارت عمل اور سعودیہ کے طرف سے آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی ہے انہوں نے ایسی کمپنیوں کو مخاطب کر کر یہ ایک بات کہی ہے بھائی کہ ہم سب بھائیوں کو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پتہ ہوگا کہ سعودی گورمیٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ نجی جو پرائیویٹ شوپے ہیں جہاں سعودی حضرات کام کرتے تھے جو سرکاری سعودی ملازم ہیں ان کی تو بھائی جوٹی بھی چالو ہے اور ان کو سیلری بھی پوری دیں گے جو پرائیویٹ اداروں میں سعودی کام کرتے تھے ان کو ساٹھ فیصد سیلری سعودی گورمیٹ اپنی طرف سے دے گی صرف چالیس فیصد سیلری اس کمپنی کو دینی پڑے گی ان سعودی حضرات کو ساٹھ فیصد سیلری وہ سعودی گورمیٹ دے گی ان حضرات کے جو پرائیویٹ شوپوں میں کام کرتے ہیں بھائی سعودی حضرات خارجی نہیں تو دوسری ابھی آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف تو بھائی خارجی حضرات جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کے متعلق جو بھائی کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر اس کمپنی نے گورمیٹ سے سبسٹی لی ہوئی ہے گورمیٹ سے ان کا معاہدہ ہوا ہے تو وہ ان خارجی بھائیوں کو کہیں بھی نہیں بیج سکتے نہ انہیں ڈیوٹی سے فارق کر سکتے ہیں جی میرے بھائی کیونکہ وہ ان کا معاہدہ ہویا سعودی گورمیٹ کے طرف سے وہ ان کو رکھیں گے چاہے کام ہو یا نہ ہو ان کو وہ سیلری بھی دیں گے کیونکہ ان کی سیلری کا ساٹھ پرسنٹ سعودی گورمیٹ دے گی جی میرے بھائی اگر کسی کمپنی نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے ان کی گورمیٹ کے ساتھ چھوٹی کمپنیوں کو ایسے معاہدے ہوتے بھی نہیں ہیں بھائی تو وہ اپنے بندوں کے وہ یہ بات ضرور بول سکتے ہیں یہ سعودی گورمیٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ بات ضرور بول سکتے ہیں کہ ابھی کام نہیں ہے جیسے ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے یارہ بڑے شہروں میں جن میں سر فرس جدہ ریاد مکہ مدینہ ہی میں گلوں گا اور ان کے علاوہ سات اور بڑے شہر ہیں سعودی عرب میں جن میں چوبیس گھنٹے کر فیوچار رہا ہے میرے بھائی تو میں ادھر بات کروں گا بھائی آپ کے ساتھ جو کر رہا تھا کہ وہ کمپنییں جو چھوٹی ہیں وہ اپنے عامل جو ان کے پاس ورکر ہیں ان کو یہ بات بول سکتے ہیں کہ بھائی چھوٹی لگا کر ہم آپ کو اپنے ملک بیٹھ سکتے ہیں ہم آپ کی ایک ماہ کی پندرہ دن کی جتنے دن کام نہیں چلتا ہے ہم آپ کو سیلری نہیں دے سکتے یا آپ کی سیلری کسی حضرات کی مثال کے طور پر دو ہزا تنہا ہے تو اس سے وہ اس سے بات کریں گے کہ ہم تم کو عادی تنہا دے سکتے ہیں کیونکہ کام نہیں ہے یہ ان پر ڈیپینڈ ہے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا بہیوئر استعمال کرتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں یہ ان کا اور ان کے عامل حضرات کا معاملہ ہے لیکن سعودی گورنمیٹ نے ان کو یہ شور دی ہے کہ آپ ان کی سیلری روک سکتے ہیں سیلری عادی کر سکتے ہیں کیونکہ کام نہیں ہے آپ ان کو چھوٹی پر بھیج سکتے ہیں پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش کہیں بھی کہ وہ اپنے گھر چل جائیں دو تین ماہ کے لیے لیکن یہ حضرات چھوٹی پر ان عامل حضرات کو نہیں بھیجیں گے اس لیے بھائی کہ اگر کسی کے پاس اقامہ موجود بھی ہے تو اسے یہ بھیجیں گے تو لازم سی بات ہے کہ فلائٹ یعنی کہ جہاز کی ٹکل لے کر دینی پڑے گی جو کہ ابھی انٹرنیشنل فلائٹے تو بند ہیں اگر پانچ دس دن پندرہ دن پر کھل بھی جاتی ہیں تو ان کو ٹکل لے کر دینی پڑے گی انہیں کہ آپ اپنے ملک جائیں پھر وہ دو تین ماہ ادھر رکیں گے اس کے بعد وہ واپس آئیں گے پھر ادھر اس لیے یہ حضرات ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ہزار پندرہ سو دو ہزار کی ٹکل لے کر دینی پڑے گی ہر بندے کو تو یہ یہی کریں گے میرے حساب سے کہ اگر کچھ کچھ کمپنییں کریں تو کہ اپنے عامل حضرات کو یہی بولیں گے کہ جب تک کام نہیں ہے بھائی ہم آپ کو سیلری نہیں دے سکتے یا یہ بولیں گے کہ آپ کی سیلری بھائی ہم آدھی دیں گے آدھی نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس کام نہیں ہے جب کام شروع ہوگا تو سیلری سب کو مل جائے گی یہاں بھائی میں آپ کو ایک بات واضح بتاتا چلوں کہ یہ یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں بہت بہت لاکھوں کی تداد میں آدمی جو کمپنیوں میں ادھر ادھر کہیں بھی جوب کرتے تھے وہ فارق کر دیئے گئے ہیں جن میں سرے فرست ائر ہوسٹس اور پائلٹ حضرات ہیں جن کی چھے چھے ماہ کی تنہار روک کر انہیں فارق کیا گیا ہے کہ آپ چھے چھے ماہ کی چھٹی لی گئی ہے اگر اس سے پہلے حالات صحیح ہوتے ہیں تو ہم آپ کو بلا لیں گے واپس ورنہ اگر چھے ماہ تک حالات صحیح نہیں ہوتے تو بھائی ہم آپ کو چھے ماہ کی سیلری نہیں دے سکتے پاکستان میں بھی ہم کو پتا ہے کہ بہت سی فیکٹرییں بند کر دی گئی ہیں سیلری نہیں دی گئی ہے کیونکہ کام نہیں ہے اگر کسی کے کہیں پیسے فسے ہوئے ہیں تو بھائی اس نے روک لی ہے کیوں کہ بھائی کام نہیں ہے پیسے کام چلے گا تو دیں گے تو تمام عامل تمام ورکر حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ایسا نظام چل رہا ہے تو آپ بھی ایسے ہی اس نظام میں آئیں گے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بہت سی کمپنییں ایسی ہیں جو بھائی تین تین ماہ اپنے ورکر کو بٹھا کر بھی سیلری دے سکتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے ورکر عزیز ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم انہیں بٹھا کر تین ماہ سیلری دیں گے تو ان سے کمائیں گے بھی یہ بات سرفرست ہے جی میرے حساب سے کہ بہت سی کمپنییں ایسی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ماہ دو ماہ تین ماہ تک سیلری نہیں سیلری دیتے ہیں کام نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر انہی حضرات سے وہ پیسہ کماتے بھی ہیں بھائی لیکن سعودی گورنمٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں کہ آپ اپنے ورکر کے ساتھ ایسا کچھ بھی مواجدہ کریں یعنی انہیں چھوٹی بیز سکتے ہیں ان کی تنہادی کر سکتے ہیں یا کچھ اور کمپنییں جو بلکل جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بلکل لو کلاس کی ہیں وہ اپنے ورکر کو یہ بول سکتی ہیں کہ اب 24 گھنٹی کا کرفیو ہے تو ہم آپ کو سیلری نہیں دے سکتے وہ ان کے ورکر پر پر ان سے کیسے بات کریں وہ ان کا اپس میں معاملہ ہے لیکن سعودی گوھر میٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے